جس بھاشا سے سنے گا اس کو یہ راجہ سنگھ اس کی بھاشا میں سنائے گا دیشت کے بدان منتری لال خلے سے کھڑے ہو کر بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں اور انہی کا بدائی کس طرح کی گندگی بکتا ہے دوستوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے لال سسکرائب کو ٹچ کر بلیک کر دیں اور بیل کو ٹچ کر اوپر کی بیل آن کر لیں جس سے اگلی ویڈیو آپ اور دیش تک پہلے پہنچتی رہے ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں جس سے مجھے اور دیش کو ہمت ملتی رہے پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں چینل کہ دیش میں پھر سے سرطن سے جدہ گانگ آکٹیو ہو گیا یہ ٹھیک ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ کچھ مہینے پہلے نپور شرما کے خلاف دیش میں ماحول بنا تھا آج ہم یہ ویشلیشن کریں گے کہ ماحول خراب کون کر رہا ہے دروی کرن کی راجنیتی ہو رہی ہے لیکن سب سے پہلے ٹی راجہ سنگھ سے جڑے کچھ اپ ڈیٹس کل رات بھر چلے پردرشن کے بعد ہیڈراباد پولس نے انہیں آج صبح گرفتار کر لیا تھا اس کے بعد شام کو انہیں عدالت میں پیش کیا گیا لیکن عدالت نے راجہ سنگھ کو رہا کرنے کا آدھوش دے دیا راجہ سنگھ کو لے کر بہت ہنگامہ ہوئی اس کے بعد بی جے پی نے انہیں سسپینڈ بھی کر دیا لیکن راجہ سنگھ کو گرفتار کرنے کی نوبت آئی کیوں راجہ سنگھ نے ایسا کہا کیا اور انہوں نے ایسا کیوں کیا اور یہی سے پورے تیلنگانہ میں بی جے پی کے ایک ماتر ویدھائک ہے نام ہے ٹی راجہ سنگھ لیکن گرفتاری کی پوری کہانی جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے چلنا ہوئی یہ ہے سٹینڈپ کمیجین منور فاروقی جن کا 21 اگس کو ہیڈراباد میں کارکرم ہونا تھا لیکن ان کے ایک پرانے بیان کی وجہ سے بی جے پی ویدائک ٹی راجہ سنگھ نے اس کارکرم کا ویروت کرنا شروع کر دیا کل شلپک علاویدی کا مہدہ پور میں شام 8 بے سے لے کے 11 بے تک منور فاروقی کا پروگرام کومیڈی شو ہوگا یہ ایسا تھرڈ کلاس کومیڈی نے سبھا بھگوان رام چندریج اور سیتا ماتا کے اوپر کومیڈی کرتا ہے کئیوں راجوں میں رام بھکتوں نے اس کا پروگرام کینسل کروائے اور مار کے بھگے آپ دیکھیں گے تیلنگانہ کا رام بھکت اس کا پروگرام کینسل کرواتا ہے اس کو مارتا ہے یعنی مارتا دیکھیں گے میں تو جاؤں گا کل اس کا پروگرام کینسل کروانے تیلنگانہ کے رام بھکتوں کی طاقت دیکھیں گے سبھی سے نیویدنے آئے اور اس کا پروگرام رکھیں ٹی راجہ سنگھ نے مناور فاروقی کی اس کارکرم کا بہشکار کرنے کا اعلان کیا جس کے بعد ہنگامہ ہوا ہیڈراباد پولس نے کارکرم کے دن ٹی راجہ سنگھ کو پریونٹیو کسٹڈی میں بھی لے دی لیکن مناور فاروقی کا شو کیانسل نہیں ہوا اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کھنٹی بجا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مص نہ ہو پائی اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی مناور فاروقی نے بھی بہت چھوٹا سا شو کیا اور یہاں کوئی بھی ویوادت کومیڈی نہیں کی یہ مناور کے شو کے اندر کی تصویریں ہیں جن میں آپ کو دونوں طرف پولس والے دکھ رہے ہیں لگاتار شو کے دوران ان کے پاس ہی یہ پولس والے تھے لیکن شو بھی جانے کے بعد ٹی راجہ سنگھ نے ایک یوٹیوب ویڈیو بنایا یہ ویڈیو مناور فاروقی کے ویروت میں بنایا تھا اور پھر بغیر نام لیے پیغمبر محمد سید آپتی جنک ٹپ پڑھی کی یہ کومیڈین اتنا تھڑکلاس کومیڈی کرتا ہے وہ بہتوں بہتوں میں بھگوان رام چندری جی کے اوپر سیتہ ماتا کے اوپر بات کرتا ہے ان کے اوپر کومیڈی کرتا ہے ان کو غالی دیتا ہے اور تھڑکلاس کومیڈی میں ہندووں کو ٹارگیٹ کرتا ہے بیجیو پی کے بڑے عدی کاریوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ہماری بھگوان رام چندری جی کے اوپر سیتہ مہیا کے اوپر اس نے اتنی بڑی گالی دیتی اتنی بڑی بات کر دی تو میں سوچ رہا کہ یہ جس کو پوجتا ہے جو آکا ہے اور یہ گول ٹوپی والوں کے جو آکا ہے کیوں نہ میں ان کے بارے میں سرچ کروں اس ویڈیو میں ٹی راجہ سنگھ نے آگے جو کچھ کہا ہے وہ ہم آپ کو نہیں سنائیں گے کیونکہ وہ بہت ہی آپ پتی جنگ باتیں بھگو آپ نے سب سے پہلے گھبرانا چل کلپ دیکھتے جس بھاشا سے سنے گا اس کو یہ راجہ سنگھ اس کی بھاشا میں سنائے گا میرا کوئی ادیش نہیں تھا یہ پہلا ویڈیو ہے جو میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ایک وقتی نے میرے رام اور میری سیتا مہتا کو گلے دی اس نے میرے بھگوانوں پر کامیڈی کی اس لئے آج مجبورن آج مجبورن میں بھی جو تمہارے جو آکا ہے جو گول ٹوپی والوں کے آکا ہے میں آج ان کے اوپر کامیڈی کر رہا ہوں یہ میری مجبوری ہے ہیڈراباد کے الگ الگ تھانوں میں اوویسی کی پارٹی کے ودایق اور پارشدوں کے نیترتو میں جلوس نکلا راجہ سنگھ کی گرفتاری کی مانگ کی گئے خود اوویسی کے ودایق احمد بن عبداللہ بلال نے پردرشن کی کماند سمحالی ہوئی تھی راجہ سنگھ کے خلاف رات میں ہی کیس دا جھو چکا تھا صبح صبح راجہ سنگھ نے اپنی صفائی بھی جاری کر دی نین پروگرام جیشنا یوٹوپ لوں کارنی دردشتم آ یوٹوپ پوڑو نا ویڈو نی ڈیلیڈ جیشیندو اینکو کس سیکنڈ پارٹ پوڑا لین جیشتا no problem کارنی دانٹ لوں نین یوور پیر چپپپلے یوور پیرونے چپپپلے ملا پیر چپپپکونڈا نین کامیٹ جیشنا کارنی منار فارک ایتے شری رامپاینا پیر دیشکونڈو سیتا ماتا پیر دیشکونڈو ہاں انتا گلیزگا اینا کامیٹیشنو ملا اٹرانڈی ویکتی پروگرامیر چپپس تارا ایکشن کی ری ایکشن ہونڈ دی نیندو کو سمچھپنا دنڈم پیٹی ریکویجیشن لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ٹی راجہ سنگھ کی گرفتاری کا وارنٹ نکل چکا تھا ایٹراباد میں راجہ سنگھ کا لگاتار اس کے باوجود ویروض ہو رہا ہے جہاں اے آئی ایم آئی ایم کا پاشر زفر خان سر تند سے جدا کی نعرے لگا رہا ہے جب وہ پولس والوں کو اپنا گیاپن دے رہے ہیں تب بھی یہی نعرے لگایا جا رہے ہیں جب تم ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور شیئر جرور کریے گا کیونکہ آپ کے سپورٹس کی ہمیں جرورت ہے پھر ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں جائے ملتے ہیں پھر ملتے ہیں